اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات ہیں تو جو چیز اللہ تعالی کی محبوب ہے اللہ تعالی کو قسن ہے وہ ہمیں بھی بہت پسند ہوئی چاہیے کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہر وہ چیز ہر وہ انسان ہر وہ جگہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے صحیح مسلم کی رغایت ہے سمرہ بن جندگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات چار ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا مقصام نہ دے گا یعنی کہیں سے بھی آپ شروع کرنے تو آپ کو کوئی مقصام نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی آپ چاہے تو الحمدللہ و سبحان اللہ پڑھنے چاہے تو آپ لا الہ الا اللہ سے شروع کرنے چاہے آپ اللہ وقت پر سے شروع کرنے تو یہ جزن نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر امام مناوی کہتے ہیں احبل کلامی الاللہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے محبوب کلام جو ہے یہ چار اذکار اور دعاوں پر مشتمل ہے یہ اذکار کیا ہیں ان میں اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کلمات کی بہت بزیلت ہے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے پاک ہے اللہ کس سے ہر عیب سے ہر خطا سے ہر غلطی سے ہر نقصان سے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے آپ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالی کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے کہ لا الہ الا اللہ تو ویسے ہی بہت بزیلت والا کلمہ ہے جس کے پڑھتے ہی انسان کو آل سے نجات ہوتی ہے اور انسان اسلام بھی داخل ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالی کی توحید ہے اور اللہ اکبر میں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے تو اس میں یعنی اس تسبیح کے اندر اللہ تعالی کی وہ صفات ہیں جن کو صفات کمانی کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ پاک ہے اللہ ایک ہے اللہ اللہ سبحان و تعالی ہی تعریف کے لائق اور قابل ہے تو ان کلمات کو جب بھی انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی کے قریب اگر ہم ہونا چاہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو ان کلمات کو بھٹ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہائی پسندیدہ کلمات ہیں اللہ تعالی کی پسند کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدین ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے سورج کس کس چیز پر تلو ہوتا ہے ہر چیز پر چاہے درخت ہیں پہاڑ ہیں باغ ہیں آبشاریں ہیں دریاں ہیں سمندر ہیں انسان ہیں مال دولت ہیں پہاڑوں کے اندر چکے ہوئے زخیریں ہیں خزانے یوں بھی ہیرے جوارات ہیں یعنی مراد اس سے کہا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بیارے ہیں چاہاں ہمیں بھی ہیں کہ ہم نے ان کو دل جان سے لگا کے رکھا کہ مجھے یہ کلمات بے حد محبوب ہیں اور ان کا کہنا مجھے ہر چیز سے زیادہ اچھا لگتا ہے امام ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات اور ہر اس چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے فضیلت کے اعتبار سے ایک معازنہ بیان کیا ہے لیکن فضیلت میں معازنہ کرنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں اصل معنی میں برابر ہیں پھر ان میں سے ایک چیز دوسری سے زیادہ ہو جائے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ کلمات مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہیں کہ میرے لئے ساری دنیا کا مال اور دولت ہو اور نہ اس کو صدقہ کر دیں یعنی در ایس نو کمپیرزن بیٹوین دنیا اور اللہ کی تعریف اور ان کلمات کے بیچ میں کمپیرزن کوئی نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر کیوں کہا گیا کہ ان سے زیادہ پیارے وہ تو ہیں ہی اچھے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کمپیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ کہنا چاہا کہ مجھے اس ساری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب اس احتمال سے ہے کہ وہ سب بھی میں صدقہ کر دوں تو بھی مجھے کوئی پروانی ایس نوگ ایس یہ کلمات مجھے نظر کتنا بڑا خزانہ ہمیں دیا گیا ہے ان کلمات کی شکل میں لیکن لاعلمی کی بنا پر ہم ان سے وہ محبت نہیں کرتے وہ ان کی قدر نہیں کرتے اپنی زندگی میں ان کو داخل نہیں کرتے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کلمات پر جو ثواب ملنے والا وہ بہت زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے کہ انسان پوری دنیا کی دولت فرچ کر دے اس سے زیادہ عجل و ثواب ملتا ہے جب انسان ان کلمات کو پڑتا ہے لیکن ہم جانتے نہیں جب جانتے نہیں علم حاصل نہیں کرتے تو پھر بہت سے فائدوں کی چیزوں سے محلوم رہتے ہیں میں نے کہا اس کا سکتا ہے